اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بناظرین پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑا مارکہ سر انجام دے دیا ہے اس وقت جو نتائج مرتب کیے تحریک انصاف نے فارم پچپن کو لے کر اس میں تحریک انصاف سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے نہ صرف سادہ اکثریت بلکہ دو تہائی اکثریت بہت بڑا اپسٹ ہوئے پشاور کے اندر تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا اس نے اپنا کام دکھا دیا ہے وہاں پہ جو نتائج کو تبدیل کیا گیا تھا وہاں پہ اپسٹ ہوئے وہ تمام تر رگنگ اب ریورس ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سرپرائز آ رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے میں آپ کو یہ بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں وہ سرپرائز کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے کچھ اپسٹ ہوئے اس کے اوپر بھی بات کریں گے امریکہ نے اس پورے انتخابی عمل کو مشکو قرار دے دیا اور اس کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ پاکست کے اندر کوئی بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے پشاور سے کیا ہوا پرامن دھرنے کا پہلا نتیجہ سامنے آیا چیف الیکشن کمیشن نے انہیں بتیس کے امیدوار عاصف خان کو فارم سنتالیس میں پچاس ہزار ووٹ دیے تھے اب فارم پنتالیس کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار ووٹ سامنے آ گئے اور الیکشن کمیشن کو اب یہ دھانلی ریورس کرنا پڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا اپسٹ ہوئے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ ڈیپ دپارٹمنٹ کیا کہہ رہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ یہ کہہ رہے کہ جو آہ ان کے پاس جو اطلاعات پہنچی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو جو ریکامٹیں ڈالی گئی انٹرنیٹ کو بند کیا گیا آہ جو انسانوں کے لوگوں کے بنیادی حقوق جو تھے آہ ان کو متاثر کیا گیا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی اوپر اٹیکس ہوئے آہ انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ٹیلی کمیونکیشن سروسز کو بند کیا گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آہ اس سب کے حو والے سے تمام خدشات ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی الزامات لگیں آہ جو انتخابی عمل تھا اس کے اوپر انہوں نے اس کی فولی انویسٹیگیشن کا آہ مطالبہ کیا ہے عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آہ یو ایس کے آہ اس کے علاوہ آہ جو یورپی یونین ہے آہ یوکی ہے وہ یہ کہہ رہے کہ آہ ان کو اس چیز کے اوپر بہت افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر ریسٹکشنز تھی پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بین تھا پاکستان کے اندر آہ جو نتائج ہیں ان کو ابھی تک کمپائل نہیں کیا گیا پوری دنیا اس کی اوپر بول رہی ہے ابھی بھی نتائج مکمل نہیں ہو سکے لیکن پاکستان میں لوگوں کو اس سے ٹس سے مست نہیں ہو رہی برحال جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نتائج مرتب کیے جو فارم آہ پنتالیس کی بنیاد کی اوپر تحریک انصاف نے نتائج مرتب کیے اس میں پاکستان تحریک انصاف دو سو پینسٹھ میں سے ون سیون نائن یہ دو تہائی اکثریت سے معاملہ آگے بڑھ گئے ایک سو اناسی سیٹوں کی اوپر تحریک انصاف کی برتری ہے یہ فارم پنتالیس کے مطابق ہے اور جو دھانلی ہوئی وہ فارم فورٹی سیون کی اوپر ہوئی اس میں اسلامباد کی تینوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے بلوچستان کی سولہ میں سے چار سیٹیں جیت رہی ہے پنجاب کے اندر اس کے مطابق ایک سو نو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے سن میں اکیس سیٹیں جیت چکی ہے کے پی کے میں بلکل کلین سویپ ہے بیالی سیٹیں تحریک انصاف یہاں سے جیت چکی ہے یہ فارم فورٹی فائیو کے نتائج ہیں جو فارم فورٹی فائیو ہیں ان کے لیے یہی بتایا جا رہا ہے بار بار کہ جتنے بھی امیدوار ہیں جن کے فارم فورٹی فائیو ان کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کو محفوظ مقام کے اوپر منتقل کیا جائے جو امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے جیت چکے ہیں ان کو بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ اب اپنے آپ کو سیو کریں اپنے نمبرز بن کریں قف محلے محلے میں شاید ایک آپریشن سائیکلون جاری کیا جائے ان فارم فورٹی فائیوز کو بھی اغوا کیا جائے ان لوگوں کو بھی اغوا کیا جائے اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک شخص کی والدہ کو اٹھا لیا گیا ہے برحال یہ چیزیں آگے سامنے آئیں گی لیکن حیران کن طور پر بے شرمی اور ڈٹھائی کی انتہا ہوئی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک وکٹری سپیچ کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ نواز شریف نے اس وقت وکٹری سپیچ کی جب نون لیگ � ٹوٹل ساٹھ سیٹوں کی اوپر آگے تھی ساٹھ سیٹیں نون لیگ نے دھانلی کے بعد جیتی تھی اور اس وقت انڈیپنڈنٹ جو تھے وہ ایٹی سکس کی اوپر کھڑے تھے اس وقت نواز شریف آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی سنگل لارجس پارٹی بنیں اور بی بی سی نے ان کا مزاک اڑایا انہوں نے بیزتی کمائی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کمائی برحال اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑے ہی حیران کن ہیں بڑے خراب ہیں اور جگہ جگہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں جیسے یا جو کسرہ الائی ہیں ان کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کی اوپر سراپہ اتجاج ہیں وہاں پہ لوگ اسلامباد کے اندر لوگ سراپہ اتجاج ہیں دوسری طرف تحریک لبیق جو ہے اس نے اتجاج کی کال دے دی ہے اور چودری الیاس جو ہے جن کی واضح برتری تھی ان کو وہاں سے ہرا کر مسلم لیگ نون کے جو عابد رزائیں ان کو جتانے کی کوشش کی گئی لیکن جی ٹی روڈ وہاں پہ بھی عوام نے بن کر دی ہے وہاں پہ بھی عوام سراپہ اتجاج ہے عابد شیر علی کو رات کو جتایا گیا تھا دھانلی کر کے جتایا گیا تھا لیکن اب وہاں پہ جب لوگوں نے اتجاج کیا تو اس کے نتیجے میں اب تحریک انصاف وہ سیڈ بھی لینے میں کامیاب ہو چکی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنا اگلا لائے عمل تے کر رہی ہے اب سے کچھ دیر بعد ممکن ہے ایک پریس کانفرنس بھی کی جائے جس میں تحریک انصاف تمام تر حقائق قوم کے سامنے رکھے اگلے لائے عمل کا بھی اعلان کریں لیکن اس سب میں تمام تر دھانلی کے ب باوجود تمام تر رکاوٹوں کے باوجود تحریک انصاف نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے بہت بڑا اپسٹ کی ہے اب عمران خان صاحب کا سرپرائز میں آپ کو یہ خبر بریک کر رہا ہوں اگلے کچھ گھنٹوں میں ممکن ہے شاید بات زیادہ بھی آگے جا سکتی ہے بہت زیادہ ہوئی تو چوبیس سے اٹھائیس گھنٹوں میں عمران خان صاحب کا ایک اور آرٹیکل آنے والا ہے دی ایکانومیس کے اندر اور وہ آرٹیکل جو عمران خان صاحب کا پہلا مضبون تھا اس سے ب� بھونچال بپا کرے گا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں شباز شریف کی ملاقات ہو رہی ہیں ان کے ساتھ اور سب کی نظریں پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہیں سب تحریک انصاف کے امیدواروں کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن تحریک انصاف ایک بڑا سرپرائز یہ بھی دے سکتی ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ مل جائے پیبرنس پارٹی اور نون لی کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں اس میں پھر وہ اپنی پوری سنٹھ گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس میں ان کو جتنی مخصوص نشستیں وہ بھی مل جائیں گے اور تحریک انصاف عدالتوں کے اندر جائے گی جسے سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت کے اندر گئے اور وہاں پہ جو نتائش تھے ان کو روک لیا گیا ہے اب عدالت نے یہ حکم دیا کہ اس کی جو کاؤنٹنگ ہوگی فارم فورٹی فائیو کے بعد وہ عدالت کے حکم کے بعد ہوگی اور اس پہ انہوں نے نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اسی طرح انہیں پچپن ہیں جہاں پہ بڑ اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑی لیڈ تھی شہریار ریاض کی اسی طرح راجہ بشارت کی بہت بڑی لیڈ تھی اس کو راتوں رات تبدیل کیا گیا اسلامباد کے تین ہلکے تھے تینوں ہلکوں میں تحریک انصاف لیڈ کر رہی تھی لیکن وہاں پہ بھی رات کو نتائج تبدیل کیے گئے نواز شریف کو ریس میں لانے کے لیے لیکن اس وقت عالم یہ ہے کہ نون لیگ مر مرا کر بھی ستر سیٹوں پہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی تحریک انصاف جو افیشل ریزلٹ آ رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ احتجاج کر کے اپنے نتائج لے رہے ہیں آپ لیڈ چک رہے ہیں وہاں پہ جو لیڈ آ رہی ہے تحریک انصاف کی وہ تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار میہ والی پہ جہاں پہ کلین سویپ ہوا وہاں سے ایک لاکھ ستائیس ہزار کی لیڈ ہے تو آپ ایک طرف اتنی بڑی بڑی لیڈ آ رہی ہے اور دوسری طرف کچھ جگہوں کے اوپر نتائج تبدیل کر کے لوگوں کو ہرائے گیا ہے اب شاہ محمود قرحی صاحب کی جو بیٹی ہیں وہا وہاں پہ ان کے سولہ ہزار ووٹ مسترد کر دیے گئے اسی طرح جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بلکل فارغ ہو گئے جیسے چودری نصار علی خان فارغ ہو گئے جانگیر خان ترین فارغ ہو گئے بڑے بڑے برج وہاں پہ بھی گرے لیکن پورے کا پورا کریڈٹ اس الیکشن کا عمران خان کی سر جاتا ہے وہ استقامت سے کھڑا تھا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اب بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے عوامی منڈیٹ کی اوپر اب یہ سوال پوچھ جا رہا ہے کہ نواز شریف ساڑ سیٹیں لے کے کس مو سے وکٹری سپیچ کر رہے ہیں یعنی یار ان کو تھوڑی سے بھی شرم نہیں آئی کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ساڑ سیٹیں لے کر یہ وکٹری سپیچ کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کا مزاگ بنا رہے ہیں یعنی کہ اب دنیا چیخ رہی ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں افسوس ہے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند ہوا اور ہیرے جو لاکر اوپر بٹھائے ہیں مرتضی سلنگی جیسے ٹاؤٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں لائیو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کہاں انٹرنیٹ بند ہوئے میرے پاس تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے اور پوری دنیا چیخ رہی ہے یار انٹرنیٹ آپ نے بند کر دیا لوگوں کو خجل کر دیا کل پورا دن لوگ خجل ہوتے رہے پولنگ پانچ بجے بند کی اور اس کے باوجود بھی عمران خان اتنی بڑی لیڈ لے گیا ہے آپ یقین مانیں اگر یہ پولنگ کا ایک گھنٹہ وقت بڑھا دیا جاتا کئی کئی سو لوگ ایک ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ووٹ پول کرنا چاہتے تھے ان کو ووٹ دینے سے محروم کیا گیا تو یہ لیڈ بہت زیادہ ہو جاتی پھر تو شاید ان کو دو تین راتیں لگ جاتی مینج کرنے میں اور مینج پھر بھی نہیں ہو رہا اس وقت بھی ابھی بھی چوبیس گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے ابھی تک نتائج فائنل نتیجے ابھی تک کمپائل نہیں ہو سکے چونکہ ابھی تک جائر ہے جھوڑ توڑ جاری ہے اور جھوڑ توڑ جاری ہونے میں سب سے بڑا بڑی زد جو ہے وہ نواز شریف کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کم از کم میرا میرا مو دکھانے کی قابل تو مجھے رکھیں اور اب جو الیکشن آیا جو نتائج آئیں تو میرے خیال میں اب وہ شاید ساری عمر مونی دکھا سکیں گے لیکن ایک افسوسناک عمر یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب جو جمہوریت کی اور بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے تھے ابھی تک لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر جو جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے کوئی نوٹس ہوگا کوئی اس کی اوپر سوال پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس طرح کے الیکشنز ہیں آپ یقین مانیں جتنا بھی اس وقت یہ گن ڈالا جا رہا ہے اس ملک میں اس کا الزام ایک نہ ایک دن آئے گا تو وہ قاضی فائد جیسا صاحب کے سر ضرور جائے گا مجھے تو یہ لگتا ہے برحال کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اڈیالا جیل میں ملاقات ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عرف الوی صاحب کو شاید بھیجا جائے اڈیالا جیل کے اندر لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپشنز تو شاید دیے جائیں پیپرز پارٹی کا آپشن بھی دیا جائے گا لیکن عمران خان صاحب یہ قبول کریں گے کہ وہ اپوزیشن کے اندر جائیں تو آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا عاصف زرداری صاحب کے ساتھ مل جانا چاہیے عمران خان صاحب کو یا اپنی حکومت اگر یہ اسی طرح کی دھانلی زدہ یہی پوزیشن رہتی ہے اور عدالتیں نہیں سنتی عمران خان صاحب کو یا ان کو ریلیف نہیں ملتا کہیں سے یا انصاف نہیں ملتا تو کیا ان کو حکومت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یا اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تو آپ کی رائے کا بڑا اعترام ہے ضرور رائے دیجئے گا اپنا خیار رکھئے خدا حافظ